آج مانتا ہوں کئی لوگ کہتے ہیں کام میں بڑی مندی ہے وپار صحیح نہیں چلتے میں مانتا ہوں اتنے سالوں کا بھارت ہم راجنیتی کے لوگوں نے ہم بڑے بڑے عدکاریوں نے ہم نے مل کر کے اس بھارت کو بہت نوچا ہے اس بھارت کا بہت نقصان کیا ہے کل آپ نے دیکھا ہوگا پیچ دمرم ہندوستان کا ہوم منسٹر ہندوستان کا فائنانس منسٹر کروڑوں کی زیادہ عربوں کی زیادہ ملی ایسے لوگ دیش پہ راج کرتے رہے اور یہ لوگ جب منترالے سے ہڑ جاتے ہیں تو کالے کوٹ پہن کر کے کوٹوں کے اندر اتنک وادیوں کو چھوڑاتے ہیں اور جب یہ منتری بن جاتے ہیں پھر وہاں جا کے اتنک وادیوں کو پھانسی سے پھندے چھوڑواتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان لوگوں نے لوٹا ہے دیش کو ان لوگوں نے دیش کو لوٹ لوٹ کے نوچ نوچ کے کھایا ہے آج وہ سب کچھ پیسہ لوگوں کا نکلتا جا رہا ہے آج آپ دیکھئے لالو پرشاز یادو کہاں ہے آج دیکھئے مہاراست کا مہاراستہ کا وہ بجبل کہاں ہے آج دیکھئے اور بڑے بڑے لیڈر جیلوں میں جا رہے ہیں کہ کبھی سنا تھا کبھی نہیں سنا تھا کیوں کیونکہ ہم نے راجنیتی کو ایک پیشہ راجنیتی کو ایک وپار کا اڈہ بنا لیا تھا اور وہ وپار کا اڈہ بنانے کے بعد ہمارا راستہ کمجور ہوا ہماری جنریشنیں کمجور ہوئی ہماری یوہ پیڑی کا نقصان ہوا آج تو ہم تکلیف میں ہیں پر آنے والا بھارت پانچ سال کے بعد ہمارے بعد ہماری نئی جنریشن اس کے لیے ایک ایسا بھارت بننے والا ہے کہ یہ بھارت دنیا کے اندر پھر ایک بار سونے کی چڑیا بنے گا